اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے خوراک پہ لوگوں کی غزائیت پہ کیونکہ ابھی ماشاءاللہ رمضان ختم ہونے کو ہے اور اس میں ہمارے ہاں جو افتاری اور سہری میں جو ایک ہیوی فود لی جاتی ہے روایتی طور پہ اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد پھر ایت پہ بھی ایک وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کھانے پینے کا اور پھر ایت کے بعد چونکہ آپ وہ رمضان کے پروسس سے گزرے ہوتے ہیں تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایت پہ اپنی ڈائیٹ کا کس طرح سے خیال رکھیں اور پھر ایت کے بعد جو آپ کے ابتدائی دس پندرہ دن ہوتے ہیں اس میں آپ کو اپنی ڈائیٹ کی کس طرح سے کیر کرنی چاہیے کہ آپ باڈی کے اندر کسی قسم کی ویٹنس نہ آئے بھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویٹ کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ خوراک کا جو استعمال ہے وہ جو مدبرانہ کریں اور اس کے لئے ریفینٹلی ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کی اپینین دی جاتی ہے اور جو ماہرے گزائیت ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں وہ ڈائیٹ پلانز بنا کے دیتے ہیں وہ ٹپس دیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی خوراک کو بہتر اور اچھے انداز میں لے سکتے ہیں کہ آپ کی جو جسمانی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں کوئی ایکسٹرا لارڈ بھی نہ آئے اور آپ کی جو ایمینٹی ہے وہ بھی بہتر ہے اور آپ مختلف بیماریوں سے بچ بھی سکیں اور مجموعی طور پر آپ نہ ویٹ گین کی طرف جائیں نہ آپ ویٹ لاؤس کی طرف جائیں ایک بیلنس ڈائیٹ جو نہ وہ انسان کی زندگی میں منا چاہیے تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پرگرام میں دعوت دی ہے سیدہ نجبہ بطول کو یہ جو کلینیکل نیوٹیشنیسٹ ہیں مہارے غذایت ہیں پریکٹس کرتی ہیں اور یہ ڈیلی بیسیز پہ ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو کلینیکل ایشیوز آتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ کو گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ کے ذریعے مختلف بیماریوں سے کیسے بائی سکتے ہیں اور جو مختلف آپ کی جو فوڈ اور نیوٹیشن سے ریلیٹیڈ جو آپ کے جو باڈی کے ایشیوز ہوتے ہیں اس میں یہ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں میڈم ویلکم ٹو شو اچھا میڈم بتائیے گا کہ یہ چونکہ رمضان ماشاء اللہ ختم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے اور اس پہ آپ دیفینیٹلی جو اید ایک ایونٹ آئے گا جہاں پہ بہت ساری چیزیں کھانے کو ملتی ہیں اور پھر اید کے بعد جو پہلے دستین ہے اس کے اندر جو آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے کہ نہ آپ کسی قسم کی ویکنس کا سامنا کرنا پڑے اور باڈی کے اندر کوئی ڈسٹرمنس نہ ہو جائے کس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جب اید آتی ہے رمضان کا ایک جو پیریئیڈ ہوتا ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے جب اید آتی ہے تو دیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں تو ہر دعوت کے اندر زیادہ تر ہمارا یہی کانسنٹریشن ہوتی ہے کہ یا تو چکن ہوگا یا بیف ہوگا یا مردن ہوگا تو اس کے لیے آپ اپنے گھر میں بھی جب کھانے کا احتمام کریں تو اس میں یا آپ بے شکت مردن بیف کا بھی استعمال کریں لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ سبزیوں کا سلاعت رکھیں سلاعت میں زیادہ سے زیادہ آپ ہری سبزیوں کا استعمال کریں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو فیٹس ہوتی ہیں انس کو وہ ایبزورپ کرتی ہیں گرین لیفی ویجیٹیبلز اور اس سے پھر آپ کا موٹابہ نہیں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ آپ فروٹس کا استعمال کریں فروٹس میں آپ سب سے زیادہ اگر لیں تو سیب کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ سیب وہ پھر ہے جو ایک تو اپنی قوت مدافعیت بھی بڑھاتا ہے اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو بھوپ نہیں لگتی ہے وہ بھوپ ہی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور موٹاپا بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک بیلنس ڈائیٹ میں آ جاتا ہے جو سیب ہے وہ ہماری ایک بیلنس خوراپ میں آ جاتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم یا تو گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال کریں اور پھروں میں سے زیادہ سے زیادہ سیب کا استعمال کریں اور دوسرا یہ کہ پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں کوشش کریں کہ کم سے کم آٹھ سے بارہ کپ پانی کے لازمی بھی ہیں پانی کا انٹیک آپ کو پروپر رکھنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پرشور کی ایشیوز نہیں ہوتے ہیں اور پھر یہ یورینیشن کا جو مسئلہ جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ بھی بیلنس میں رہتا ہے مطلب زیادہ یورینیٹ نہیں کرتے ہیں مطلب وہ بھی آپ کا ایک بیلنس میں آ جاتا ہے اور چائے کا استعمال کافی کا استعمال کم کر دیجئے جیسے کا استعمال جو پیکٹ جیوسز ہوتے ہیں ان کا استعمال کم کیجئے فریش جیسے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں شوگر کا انٹیک کم کیجئے اور کوم Lovely carbous آپ رمضان میں بھی اور اید میں بھی اید کے دنوں میں بھی آپהו's کومپلیکس carbous کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے اس میں اور صاحبتے ہیں بارے آجاتے ہیں جو کملیاں جو ہوتا ہے وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹ سے ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بھوک لگتی ہے وہ ان کو بھوک کم لگنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹس ہمارے ستمت میں بہت دیر تک سٹے کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے اور جو سمپل کاربو ہائیڈریٹس ہیں سمپل شگرز ہیں اگر ہم ان کا استعمال کریں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ وہ جلدی ریجیسٹ ہو جاتے ہیں اور بھوک بھی جلدی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو بہتر ہے کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹس زیادہ سے زیادہ یوز کریں ہائی فائیبر ڈائیٹ زیادہ سے زیادہ لیں یہ ذرا سادہ زبان میں سمجھائیں یہ کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں اور جو نون کامپلیکس ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں یہ ذرا سادہ زبان میں سمجھائیں کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹس وہ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جو کیا اورک یا کارڈوہیٹس میں یہ ہمارے کارگوہیڈیٹس میں آجاتہیں اور جو سمپل کارڈوہیڈیٹس ہوتے ہیں جنسے گندوم ہوجئے جنگوم میں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گندوم کی روٹی کھاتے ہیں تو وہ فوراً سے ڈائجست ہوتے ہیں لیکن جب ہم جو کھاتے ہیں جو کا دلیا لے یا بارڈا کا دلیا لے تو وہ ہماری سترمک میں سترمک میں رہتے ہیں اور وہ بہت دیر تک ڈائجست ہوتے ہیں اور ہمیں ہائی فائبر ڈائیٹ لینی چاہیے ہائی فائبر ڈائیٹ میں بھی گرین لیفی ویجیٹیبلز آ جادی ہیں گرین لیفی ویجیٹیبلز میں آپ پالک لینے نہیں میتھی لینے اور ہرا دھنیا ہے پودینہ ہے یہ وہ ویجیٹیبل ہے جو آپ کو ویسے بھی منٹین ہوتی ہیں اور آپ کے اندر جو ایشوز ہورے ہوتے ہیں سکن کا ایشو ہو رہا ہوتا ہے آپ سر ہیئر فال ہو رہا ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کے issues جو ہیں وہ cover ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ ان چیزوں کا استعمال کریں اور fruits میں بھی آپ جیسے کہ save ہو گیا save کے ساتھ ساتھ فالسے کا استعمال کریں strawberry کا استعمال کریں kale کا استعمال کیجئے یہ وہ fruits ہیں جو آپ کی انرجی کو balance رکھتے ہیں جیسا کہ آنے والے وقت میں ایت میں یا ایت کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ عام کا بھی استعمال زیادہ سے زیادہ اپنے use میں لے کر آئیں کیونکہ عام وہ پھل ہے جو آپ کے blood کو تیزی سے آپ کا hemoglobin پڑھاتا ہے جن لوگوں کو خون کی کمی ہو جاتی ہے بھوپ نہیں لگتی ہے ان لوگوں کے لیے عام جو ہے وہ بہترین پھل ہے اور عام جو ہے وہ آپ کی ایک تو energy بھی balance رکھتا ہے energy بھی maintain کرتا ہے weight کو بھی maintain کرتا ہے بڑھنے نہیں دیتا نہ گھٹنے دیتا ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ خون کی کمی کو بہت جل بہت جل جو ہے وہ پورا کرتا ہے تو میں ہی suggest کروں گی کہ آنے والے days میں اید میں یا اید کے بعد آپ آم کا استعمال کیجئے آم کا استعمال آپ fresh juices میں بھی کر سکتے ہیں milkshake میں بھی کر سکتے ہیں milkshake میں کریں گے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ساتھ آپ کی dairy product کی جو ہے کمی وہ بھی پوری ہو جائے گی دودھ بھی آپ لے سکتے ہیں dairy products بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک complete diet تیار ہوگی جو milkshake ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک complete diet ہوگی اچھا میڈم اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو چونکہ آپ کا جو time table ہے وہ رمضان میں change ہوا ہوتا ہے اگر ہم diet کے point of use سے بات کریں تو جب آپ رمضان کے بعد ایت میں آتے ہیں تو بھی definitely آپ کا جو 3 time وہ taking ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ کیسے اس کو آہستہ اس کا لے کر آئیں کہ وہ آپ کا جو time table ہے وہ adjust ہو پائے اور اس کا body پہ کوئی impact بھی نہ آئے آپ جیسے کہ ہم رمضان میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم بہت زیادہ فتاری میں کھا لیتے ہیں یا تو بہت زیادہ سہری میں کھا لیتے ہیں تو جو بیچ کا time ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں اپنا انرجی کو انرجی لیول کو اس میں بھی ہمیں بیلنس کرنا چاہیے تو جیسے جیسے رمضان بزرتا ہے ایت کے بعد ہماری جو روٹین ہے وہ دوبارہ سے اسی روٹین پہ آجاتی ہے جو رمضان سے پہلے تھی تو بہتر ہے کہ آپ ناشتہ جو ہے اپنا وہ پروپر کیجئے ناشتے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنا ناشتہ اچھا اور پروپر کریں گے تو آپ کا آدھے سے زیادہ انرجی بیلنس اور ویب مینٹین آپ کی وہی سہی ہو جائے گی ناشتے میں آپ لیجئے تھل میں سے آپ سیب لیجئے دودھ لیجئے اور بیسی گھی کا استعمال کیجئے پراٹھے کا استعمال کیجئے ناشتہ آپ بہت اچھے طریقے سے کیجئے انڈے کا استعمال کیجئے لین پروٹین کا استعمال کیجئے اور لنچ میں بھی آپ لنچ بھی آپ بھرپور طریقے سے کیجئے لنچ کے بعد آپ ڈینر بھی بہت اچھا کیجئے تاکہ آپ کی جو انرجی لیول جو آپ کا ڈاؤن ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے وہ آپ کا دوبارہ سے واپس آجائیں لیکن جو سب سے اچھی چیز جو ہماری لائف میں ہی ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں اور رمضان کے بعد ہم ایکسرسائز اور اپنے لائف سٹائل کو بھول جاتے ہیں ہم لوگ وہی لیزی لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیتے ہیں جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایکسرسائز کو بھی ٹائم دینا چاہیے وارکنگ پیٹرن کو بھی ٹائم دینا چاہیے اگر آپ ٹوانٹی 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 فائف مینٹ وارک نہیں کھر سکتے ہیں تو آپ ایک پیٹرن سے اپنے آپ کو لے کر چلیں جیسے پانچ مینٹ آپ نے پہلے وارک کی پھر نیکس دے آپ نے ٹین مینٹ کی اور اسی طرح آپ اپنے ایکسرسائز پیٹرن کو بھی بنائیں جیسے آپ نے فور مینٹ کی ایکسرسائز آپ نے ایک دن کی پھر اگلے دن آپ نے فائف مینٹ کی تو اسی طرح آپ اپنا ایک سیکونس بنائیں ایکسرسائز کا بھی اور وارک کا بھی کیونکہ ہم کھاتے تو بہت زیادہ ہیں اکثر لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ وہ کھاتے بہت زیادہ ہیں اور موٹے نہیں ہوتے اکثر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں اور موٹے نہیں ہوتے تو ان کے لیے یہ سجیسٹ کروں گی کہ اپنا لائف سٹائل پیٹرن جو ہے وہ چینج کیجئے اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی ایکسرسائز بھی لے کر آئیں فیسیکل ایکٹیوٹیز بھی لے کر آئیں واک کیجئے اور ایکسرسائز کیجئے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں رمضان کے بعد وہ جو لنچ ہے دوپہر کا کھانا ہے اس کو کس طرح سے آپ کیا وہ یقنم سے کھانا شروع کر دیں یا اس کو آہستہ آہستہ اس روٹین پہ لے کر آئیں کیونکہ رات کو تو آپ نے کھانا ہی ہوتا ہے بریکفانس تو آپ نے جیسے بتا دیا تو دوپہر کے کھانے کا کیا کریں اس کو کس طرح روٹین پہ لے گیا ہیں دوپہر کا کھانا جیسے ہم صبح کا کھانا ہے اپنی صبح کے ناشتے میں ہم لوگ سیب لازمی رکھیں دودھ لازمی رکھیں اور انڈا لازمی رکھیں دوپہر کا کھانا یہ ہے کہ آپ ڈالےوں کا استعمال کیجئے ڈوٹی کا استعمال کیجئے چاول کا استعمال کیجئے لیکن اس کے ساتھ دہی کا بھی استعمال لازمی کیجئے اور ایک پھل لازمی کھائیں کیونکہ دوپہر کا کھانا بھی ہمیں کھانا ہوتا ہے کیونکہ لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں باہر جاتے ہیں کام کرتے ہیں تو ان کو بھی لیسی نیس فیل ہوتی ہے بہت ضروری ہے جیسے کہ صبح کا ناشتہ ضروری ہے رات کا کھانا ضروری ہے لنچ بھی ہمارے لئے اتنا ہی ضروری ہے اور لنچ کے بعد آپ تھوڑا سا وقت پا دے کر اگر پاسیبل ہو یا تو آپ کوئی سیزنل فوٹ لے لیجئے یا پھر آپ دودھ لے لیجئے یا ملچک بنا کے پھلے لیجئے اچھا میڈم اب یہ بتائیے گا کہ ایک آپ نے یہ رمضان اور اید کے حوالے سے تو بات کر لی اگر ہم دوسری سائٹ پہ آئیں تو لوگوں میں ایشو ہوتا ہے ویٹ گین کا موٹا ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ اگر ہم خواتین کی بات کریں خاص طور پہ شادی شدہ خواتین کی اگر بات کریں کہ ان کے اندر جو سپیشلی شادی کے بعد ایک ویٹ گین کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس میں اوورال بھی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایشو پاہ جاتا ہے اور پھر دوسری طرف ویٹ لوس کا بھی ہوتا ہے اور کئی دفعہ نیکٹیو انرڈی بیلنس میں بھی سپیشلی فیمیلز کو وہ فیز کرنا پڑتا ہے تو اس پہ کوئی ٹپس دیں کہ کس طرح سے ڈائیل کو وہ بہتر کیا جائے کہ ان سارے مسائل سے بجا جا سکتے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب میں ایک بہت اچھی ٹپ دوں گی جیسے خواتین کو بہت ایشو ہوتا ہے ویٹ گین کا اور چونکہ لائف سٹائل چینجز ہوتا ہے جس میں آپ کو بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے آپ کچھ بوری طور پہ کھا رہے ہوتے ہو تو کچھ لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے کچھ لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے جس کی وجہ سے ویٹ کی ایشو سا جاتی ہے تو سب سے اچھی جو ہلڈی ٹپ ہے آپ لیمن کا یوز زیادہ سے زیادہ کیجئے آپ کوشش کیجئے کہ لنچ اور ڈینر کے بعد آپ ایک گلاس پانی کا اور ایک لیمون لازمی نے یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو رات کو سونے سے پہلے لیمن گراس لازمی لیجئے ووک کیجئے اٹلیس آپ 15 منٹ کی ووک جیسا کہ میں نے ووکنگ پیکپن بھی بنایا ویسے ہی رکھیں یا ڈیلی 15 منٹ کی ووک لازمی کیجئے ایکسرسائز کیجئے اور ڈائٹ میں جو آپ لے گرین لیفی ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوں ہیں وہ فیٹ کو ایبزوب کرتے ہیں اور کمپلیکس کارگو ہائیڈریٹس آپ لیجئے اس میں آپ جوہ کا دلیا لے سکتے ہیں ساغو دانا لے سکتے ہیں بارلے لے سکتے ہیں پانی آپ زیادہ سے زیادہ پیجئے پولٹری میں آپ لین میٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے لین میٹ میں آپ کا فش آجاتا ہے چکرن آجاتا ہے ایک آجاتا ہے مرٹن اور بیف بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ہفتے میں ون ویک میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ مرٹن یا بیف کا استعمال کیجئے لیکن اگر آپ ریگولر کرنا چاہتی ہیں تو آپ لین میٹ اگر آپ کو اچھا مل رہا ہے تو آپ چکرن لیجئے یا فش لیجئے فش بھی آپ ون ویک میں اٹ لیسٹ آپ تین دن فش لازمی کھائیں فش بھی آپ کو موٹا نہیں ہونے دیتی فش میں دیفنیٹلی ہمارے پاس جو آئل ہوتا ہے وہ اسنشل آئل ہوتے ہیں وہ ویسے ہی آپ کو کالسٹرول بھی بڑھنے نہیں دیتے ہیں نہ ویٹ پڑھنے دیتے ہیں ہارٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اچھا ایک اور ایشو ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کا ایک ایک ایشو ہے کہ پہلے خواتین گھروں میں کام کرتی تھی تو ان کے ایک ایک سایز ہو جاتی تھی صبح ناشتے کے بعد اور وہ بارہ بجے تک ایک ایک ایکٹیویٹی چلتی جو پھر آپ کی چنگ سنبھال لیتے تھے لیکن اب چونکہ وہ ملازمہوں کا وہ ٹرنڈ بڑی چیزی سے چل پڑا تو اب وہ جو فیزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی گھر کی صفائی کی جس میں آپ جو وہ ایک آپ سارا دن میں مسروع رہتے تھے وہ ختم ہو گیا تو آپ اس پہ ایک تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی جو ہاؤس ہول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں فیمیلز کے لیے جو ان کی ہیلتھ ہے اور دوسرا آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اس طرف نہیں جاتے تو پھر آلٹرنیٹیو کیا ہے اور اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا کہ جو مرد ہیں وہ ایسے لوگ جو کہ کسی جگہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پھر ایشو آتا ہے تو یہ دو ذرا ایشوز کو بھی پھر بھی تھوڑا بات کی دیے گا دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ہماری ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ دیفنیٹی ہماری پھر ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارے لائف سٹائیل ہے ہم کوئی اس میں ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں ہم واپ نہیں کر رہے ہیں اگر ہم گھر کی سفاہی کرتے ہیں یا کچھر میں کام کرتے ہیں کیونکہ آج کل جو لیڈیز ہیں اگر وہ کچھر میں کام کرنی ہیں یا گھر کی سفاہی کرنی ہیں تو یہ ان کی فسیکل ایکٹیوٹیز میں نہیں ہا رہا ہے یہ ان کی لائٹسٹائل فیکٹر ہے کہ ان کا لائٹسٹائل کیسا ہے یا تو ان کا لائٹسٹائل ایکٹیو ہے ویری ایکٹیو ہے یا لو ہے یا ویری لو تو اس لائٹسٹائل کو چینز کرنے کے لیے آپ کو ایک دن میں اٹلیسٹ اٹلیسٹ آپ کو بندہ سے بیس منٹ آپ کو وک کے لیے لازمی دینے چاہیے اور ایکسرسائز کے لیے آپ اونی فائف منٹ آپ ایکسرسائز لیں اور کوشش کیجئے ایکسرسائز ہمیشہ صبح کے ٹائم کیجئے اور ووک آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں شام کو بھی کر سکتے ہیں اور صبح بھی کر سکتے ہیں اور جو جنس ہیں وہ دیفنیٹلی آفیس آتے ہیں آفیس میں بیٹھے رہتے ہیں تو ان کا ویٹ اس وجہ سے بھی بڑھتا ہے تو ان کے لیے میں سجسٹ کروں گی کہ وہ کھلوں کا اجنماد زیادہ سے زیادہ کیجئے اپنے ساتھ کھل لازمی لے کر جائیں آپ آفیس جا رہے ہیں پھل لازمی لے اور لیمن گراس کا جو ہے انٹیک وہ لازمی کیجئے اپنا کھانا اپنا کیجئے فرورٹس وغیرہ کھائیں گے تو وہ فیٹس کا جو ایبزورپشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی اور وہ موٹاپا ان میں جلدی نہیں آئے گا تینکیو ویری مچ میڈم ناظیم یہ تھا ہمارا ایک خصوصی سیگمنٹ جس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ جو کھانا ضرور کھانا چاہیے لیکن احتیاط کے ساتھ کھانا چاہیے اور اس میں جو آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی ہے اور جو آپ کا لائف سٹائل ہے اس کو آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہیے اور جو ایکسسائز ہے اور جو واگ ہے اس کو زندگی کے جو ممولات ہیں ان کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ آپ جو کھائیں وہ بہتر انداز میں کھائیں اور جس پہ دیفنیٹلی میڈم نے ٹپس دیں ہیں اس کے مطابق آپ اپنی ڈائیٹ کو پلان کر سکتے ہیں اور پھر دیفنیٹلی پھر اس کے بعد جو آپ کی ایکٹیوٹی ہے اور ایکسسائز ہے اس کا بڑا ایمپورٹن رول ہوتا ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ بہتر استعمال ہو سکے جس من کے انداز تینکیو بری مچ